موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عمرانہ ناہیت سے خبریں سنیں اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ عوامی جذبات کی ترجمانی کی ہے جس کی بدولت وہ تمام محاذوں پر کامیاب رہی ہے صدر نے معاشر کے اخلاقی مایار بہتر بنانے کے لیے شفافیت اور اعتصاب کی اہمیت کا اعادہ کیا ہے ترقی اور منصوبہ بندی کے وزیر نے کرونا وائرس سے متعلق تمام پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا ہے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاست کی دہشت کر دی کی تازہ کاروائی میں ہر سینگر میں مزید تین نوجوانوں کو شہید کر دیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ عوام کی جذبات کی ترجمانی کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے ہر محاذ پر کامیابی ملی وہ ارکان قومی سیملی سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی وزیراعظم نے یقین کا اظہار کیا کہ عوام کی بھرپور حمایت سے حکومت موجودہ سیاسی صورتحال میں بھی کامیاب رہے گی انہوں نے ارکان پارلیمنٹ کو عوام سے رابطے سے کرنے کی ہدایت کرتے بھی کہا کہ ان کے مطارقہ حلقوں میں پارٹی کارکنان کو متحرک کیا جائے ملاقات میں ارکان کے حلقوں میں درقاتی منصوبوں اور سیاسی صورتحال پر بھی تباتلہ خیال کیا گیا وزیراعظم سے ملاقات کرنے والے ارکان اسیملی میں زین حسین قریشی محمد ابراہیم خان زاہر اکبال اور انسیب خان ریاض بتیانہ سردار نصرلہ دریشک نجیب حارون سردار محمد خان لغاری آسمہ قدیر اور جبیریہ زفر شامل تھے ارکان اسیملی نے اسلاموفوبیا کے خلاف اقوام متحدہ میں قراردات کی منظوری پر وزیراعظم کو مبارک بات پیش کی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نے تین سال جتو جہد کی اور بلاخرہ قوم متحدہ میں پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا کے خلاف عالم دن کے طور پر منانے کی تاریخ اقراردات منظور کرا لی آج سید و شریف سوات میں ایک جلزہ عام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مغرب نے اصحار رائے کی آزادی کی نام پر ہمیشہ توہین رسالت کی ہے منصوب بندی کی وزیراعظم نے کہا ہے کہ تحریک انصاف وزیراعظم کی کال پر اس مہینے کی ستائش تاریخ کو اسلام آباد میں تاریخی جلسہ عام کرے گی آج اسلام آباد میں پارٹی اجلاس کے بعد ذرائع بلاک کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے قریہ قریہ میں عوام کو متحرک کرنے کے لیے سات تنظیمی کمیٹیاں تشکیل دے گئی ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے آج اسلام آباد میں پنجاب کے وزیراعلا عثمان بزدار سے ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تباتلہ خیال کیا اطلاعات و نشات کے وزیر مملکت فرو خبیب نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی اسلام کے خلاف روپیگنڈگی روک تھام کے بارے میں بندھرہ ماش کو عالمی دن کے طور پر بنانے کی قرارداد کی منظوری امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قرارداد کی منظوری کا سہرہ وزیر آزم عمران خان کے سر ہے جنہوں نے اقوام متحدہ کی چینل اسیملی اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت تمام عالمی فورموں پر اسلام کے خلاف پڑتے ہوئے پروپیگنڈے کے مسئلے کو محصر طور پر اٹھایا سادر ڈاکٹر عارف علوی نے کاروباری شعبے پر زور دیا ہے کہ وہ اخلاقیات اور حمدردی پر مپنی کاروباری رویہ اپنائیں آج اسلام آباد میں اخلاقیات اور کاروبار دوسر یا دشمن کے موضوع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حقیقی خوشی دولت جمع کرنے میں نہیں بلکہ احساس میں پوشیدہ ہے انہوں نے کہا کہ بنین و انسان فطر طور پر انصاف اور ناانصافی کے درمیان امتیاز کر سکتا ہے سادر نے معاشر کی اخلاقی معیارات بہتر بنانے کے لیے شفافیت اور اعتصاب کی اہمیت کا اعادہ کیا منصوبہ بندی اور تروقع کی وزیر اسد عمر نے ملک میں کرونا وائرس کی وبا میں مسلسل کمی کے رجحان کے پیش نظر کرونا وائرس سے مطالقہ تمام پابندیاں اٹھانے کا اعلان کیا ہے صحت کے معاونے خصوصی ڈاکٹر فیصل سلطان کے ہمراہ صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پزائی سفر کرنے والوں کے لیے ویکسین لگوانے کی شرط برقرار رہے گی اسد عمر نے کہا کہ پابندیاں اٹھانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عالمی وبا ختم ہو گئی ہے ہم بروقت فیصلے کرنے کے لیے صورتحال کا قریبی جائزہ چاری رکھیں گے یورپ اور بین والاقامی امور کے بارے میں آسٹریان وزیر آلیکزنڈر شلنبرگ وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کی دعوت پر پاکستان کے چار روزہ دورے پر آج اسرامہ بعد پہنچ رہے ہیں ایک کاروباری وقت بھی آسٹریان کے وزیر خاجہ کے ہمراہ ہوگا توقع ہے کہ آسٹریان کے وزیر خاجہ کے پاکستان کے دورے سے پاکستان اور آسٹریان کے درمیان قصیب جہتی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے زلہ سرنگر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی تشت کر دی کی تازہ کاروائی میں آج مزید تین نوجوانوں کو شہید کر دیا بھارتی فوجیوں نے ان نوجوانوں کو زیر نگر کے علاقے نوگام میں محاصر اور تلاشی کی کاروائی کے دوران شہید کیا روس نے امریکی صدر جو بائیڈن کینیڈا کے وزیراعظم جسٹن ٹوڈو اور درجنہ امریکی اعلیٰ افسران کے ملک میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی ہے یہ پابندی واشنگٹن کی جانب سے روسی افسران پر پابندیوں کی ردی عمل میں آئیت کی گئی ہے اور اب آخر میں کوکٹ کراچی میں آئے دوسرے کیکٹس کے پانچ میں اور آخرے روز پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف اب سے تھوڑ در پہلے تک 402 رنز بنائے اور اس کے چھے کھلاری آؤٹ ہوئے اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مذہبت خبروں اور ترسیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست پیڈیو اسٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے